اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتی ہوں اب بھی مشلہ ٹھیک تھاک رہیں خوش رہیں چلو جی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز یہ نا کال کا کلیپ ہے کال تو بڑی سونی تو پر لگی تھی لیکن موسم بڑا بدل گیا بدل کے مطلب تھنڈ آگئی ہے اب موسم بات بات کرتی ہوں موسم کے بارے میں ابھی میں اندر جا رہا ہوں میں نے نا باہر کپڑے واشکے کے رکھے تھے تو ابھی ایک ضروری چیز جو مجھے ملی ہے نا اتنے عرصے کے بعد تو مجھے نا کسی نے پوچھا بھی تھا کہ بلیچ کریم کون سی ہے تو آج مجھے بلیچ کریم ملی تھے میں ساری ان کی جو شرٹس نا وائٹ والی وہ میں نے ڈبو ہو دی ہیں بلیچ کریم نہیں بلیچ مجھے ملی ہے جو کپڑے واش کرنے والی تو یہ والی اس کو سکرین شارٹ کر لیں اور ڈی ایم سے مجھے ملی ہے مجھ لیتے ڈی ایک اور اپن ٹالی سنڈ کی ایسی بلائش اس کو کہتے ہیں میں بھی گوگل کر رکے گئی تھی تو مجھے مل گئی تو میں نے کہا چل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ابھی ہم دونوں جا رہے ہیں مارکیٹ میں تو رستے میں افان کا سپورٹ پلاٹس ہے تو اس کو ادھر چھوڑنا ہے رولا لے کے آیا بھی وہ پھر بھی اس کو یہ تھا کہ چلو جیڑا چھوٹا لائے تو اس کو یہ تھا کہ آپ لوگوں نے بھی ادھر سے جانا ہے تو مجھے رستے میں چھوڑ دے پھر میں واپس خود آ جاؤں گا تو بچے اندھر بھی اے ہوں چلو جیڑا ہائے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا میرے جو تائبو تھے نا وہ چلاتے ان کی میرے جو میلو دادکین ان کے تھی بسیں اور زمینے اور بسیں جو ہوتے ہیں جو بسیں نہیں ہوتی چیما برادرن ایسے سنا ہی ہو لکھا ہوتا ہے بسوں کے اوپر چیما برادرن کیونکہ میں چیما ہوں تو دادکین بھی چیما ہی ہے تو وہ جب میرے تائبو آتے تھے نا رات کو بوس لے کے بس لے کے تو انہوں نے ہاں راندین آتا تھا تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہم باہ کے نہ دوڑ کے بلکے جو کتے ہوتے تھے نا گلی کے وہ بھی جاتے ہوتے تھے تو ہم نے وہ وہاں کھڑی کر لے تھے تو بس کافی دور سٹاب کے اوپر تھا کہ بچے سارے گلی ملے تھے اندر آ جائیں تو جو کتے دنوں پیچھے آتے تھے کیونکہ میرے جو تائبو تھے نا وہ لے کے آتے ہوتے تھے جلیبیاں کتوں کے لیے تو ہمیں تو دیتے تھے لیکن ان کو کتوں کو بھی پتا تھا کہ آگے یہ باس کہا رہنو ہے تو ہمارے سے پہلے پیچھے پیچھے اندر نہیں ان کو ڈالتے تھے کہ اندر ہوں بھی سیٹا دے بیجروں پیچھے پیچھے آتے ہوتے تھے تو یہ چھوٹا چھوٹا جو لینا تو یہ بچوں کو جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بھی بڑی عادت ہوتی تھی کہ ہم بھی چھوٹا لے کے ہیں اتنی دور با آکے جانا پھر باس میں بیر کے واپس بھی آنا تو ایسی افہان نے بھی آج ہوگی ہے کہ اس کو یہ تو چلو جنہ چھوٹا مل جائیں میں ہوتے لا دے پاس میں خود ہی واپس آج رہا ہوں گا چلے جی آج آپ کو میری آواز لگی ہوگی بیٹھی بیٹھی گلا باند کیونکہ موسم جیڑا نا موسم تک خوی گالک آتی موسم ایڈا بیت بارا وہ سی موسم تک گانے بنینے بیت بارا موسم واقعی کیونکہ پچھلے آر تن اتنی گرمی پڑی ہے اتنی گرمی پڑی ہے اور اب اتنی ٹھانڈ ہوگی ہاتھ تو زیدہ کہ مطلب نہ وہ دیوئے تو گلے خراب اور وہ خانسی اور ذکام شروع ہو گیا مجھے اور میرے میاں کا بچے الحمدللہ ہم دونوں نے ایسے ہی ایم ہی بیٹھ کے بندہ ویم کر لے لگ جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ویسے ہم ماشیلہ ٹھیک تھا لیکن یہ ہے کہ گلہ تھوڑا سا بلکل بھی یہ نہیں باندھا یا خارش ہوتی کچھ ایسا نہیں ہے لیکن ہلکا ہلکا جیسے مطلب آواز بیٹھ جاتی نا ویسے میرا ہو گیا تو اس وجہ سے موسم پر تھوڑا سا آتا ہے کہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ چلو میں موسم کھول گیا ہے تو اپنی جو بل ماری ہے کپڑے سیٹ کر لو گرمیوں کے اوپر لے آتی ہوں اور سردیوں کے جنا وہاں جہاں گرمیوں کے رکھتے ہیں وہاں رکھاتی ہوں تو موسم ایسا ہے کہ سمجھ نہیں آتی بندہ کرے تو کی کرے سردیاں لے رکھے گرمیاں لے رکھے تب ہی میں ہوں انسار ہم سکیپی کارشڑ میں کہ روزے بھی آگئے کام اتنے ہوئے ہیں موسم کو سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کروں کروں کہ نہ کروں تو چلو اب دیکھتے ہیں کہ موسم جیتے تھے کہ ایسی جیتے نہیں کوئی پتہ نہیں کھون جیتے تھے اچھا دی ہم دونے یہاں بھی نا اوپن ہائم ہمارے پاس ایک سٹارٹ ٹائل ہے ویلج ہے گاؤں ہے وہاں بھی ایک سینٹروم ہے تو وہاں بھی ایک دکان ہے وہ ادھر سے جانا پڑتا ہے تو وہاں سینٹروم تھا کافی چار پہنے دکانے میں ایک ہی مارکی میں جانا جانا تھا تو ابھی میں جا رہی ہوں میں آپ کو دکھاتی میں ادھر سے کیا لینے اتنے ضروری جانا کیونکہ اپنا رمضان شریف آ رہا ہے تو تھوڑی سے مجھے چیزیں چاہیئے تھی کچھن کے لئے اور وہاں سے مجھے پتہ نہیں کیوں تسلیح ہوتی کہ ایک ٹائم تیرہ تو اسی سوریاں چیزیں لے ساکتے ہیں مطلب کہ جیرے تو اسے نہیں بھی لینی ہو بھی لیلن دے پتہ نہیں ہونے نقصان ہے کہ فائدہ لیکن یہ ہے کہ جو آپ لینے جاتے نا وہ ملے نہ ملے لیکن تسلیح ہور بڑا کچھ لیا ہم دے تو سستی دکانوں کا ہر کسی کو مزا آتا ہے تو یہاں پہ ہم پارکنگ کرتے ہیں پارکنگ کرتے کرتے ہیں میں آپ کو ساری شاپ جو مارکیٹ ہے نا ان کے آپ لیبل دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی اتھے مارکیٹ ہے خیر یہاں میں جس مارکیٹ میں میں جانا ہے وہ میں جاتی ہوں بات میں سب سے پہلے تو میرے میاں گسے ہیں ٹھاکو مارکیٹ میں ان کو وائٹ شرٹ چاہیے ٹی شرٹ تو میں ایک ہے دیکھے ڈی اچھی بچی بان کے بالکل اندر نہیں گئی کیونکہ مجھے جانا ہی نہیں تو مجھے یہ تو ایسے فصول میں چیزیں لے آتی ہوں تو ابھی یہ جائیں گے تو اٹھا کر کے انہوں نے جو لے کے ہیں میں بھی اب سا تھے نا اتھے شاپنگ آل تھا نا وہاں دنی کیلے آئے پھر چاہتات چاہتات ہوں شاہ باش بہت بچت کر رہتے ہیں کدھی کدھی ہاں دیکھ لیا ہے ٹی شرٹس لے کے آئے سیمپل سی ان کو پسند ہے کیونکہ گرمی میں نا تھرف ان کو ہوتا ہے وایٹ پینے سردیوں میں وایٹ اچھی نہیں لگتی لیکن گرمیاں جب ہوتی ہیں ان کو ذرا لائٹ کلوری پسند ہے تو جاہاں تر وایٹ نا دا فیورٹ ہے خیر میرا کالا فیورٹ ہے نا دا وایٹ فیورٹ ہے ہلاکہ گرمی میں اتنے لون کے جب لائے کپڑے ہوتے ہیں بڑی گرمی لاغ دی لیکن پچھتا کیا مزہ اس میں آتا ہے نا کلور میں وہ مجھے بڑا پسند ہے خیر اچھا جی یہ اب آگے انہوں نے کچھ اپنے چیزیں لینی تھی جیسے دفتر وغیرہ کی ہوتی ہیں جو بھی جب کام کرتے ہیں ٹیکسیٹو کے پیپر شیپر کے حساب تاب لگاتے تو وہ یہ چیزیں جونڈ رہے ہیں کیونکہ کل پرسوں میں بیٹھے تھے لکمان کے ساتھ اور انہیں وڈی میں یا آپ کو کبھی نہ ان کے علماری کا ٹور کرواؤں گی اتنی بڑین انہیں علماری میں اپنی فائنل لگائی ہوں یہ چیزیں رکھیں ہیں اتنی مینٹین کر کے لیکن جدو کام کرنا ہے پورے کارتر فلی پائی ہونی ہے اے کتھے او کتھے تو سچی میں ساری فیملی ان کے ساتھ بانگ دوڑ لگی ہوتی ہے کہ چلو انہوں نے کام ہو جائے خیر انہوں نے جو لینی تھی وہ لینی اب میں ادھر آ کے نا میں لینی ہے درازوں کے اندر رکھنے میں باسکٹ تو ابھی میں سار سار دکھا رہی ہوں شاید میں کچھ نہ بھی آپ کو نظر آئے جو میں نے لیا میں گھر جا کے آپ کو ضرور دکھاؤں گی یہ فریج کے اندر رکھنے کے لیے مجھے لینے تھے ارگنائزر کیونکہ میری جو فریج ہے اس کے دو بوکس ہیں لیکن سبزیں ہم کہہ رہا ہے جیسے آج سار دکھا رہی ہوں نا میں تو اکثر مجھے اپر رکھنے پڑتے ہیں شاپر میں یا اکثر کوئی بول لے کی اس کے اندر رکھتی ہوں تو میں نے یہ لینی تھی تا کہ اس کے اندر میں رکھ سکوں نا آرام سے تو ابھی کچھ چیزیں مجھے ڈبے چاہیے تھے اور مجھے کیا چاہیے تو جو میں چیزیں لے رہی ہوں سار سا شاید میں آپ کو دکھا دوں نہیں تو میں کال آپ کو ویڈیو میں ضرور آپ کو دکھاؤں گی ایسا نہیں کہ میں نہیں دکھاؤں گی چیزیں تو اتنی اچھی تھی یہ بڑی اچھی ٹیسٹنگ لکھا تھا ٹیسٹنگ سیٹ نا یہ ہوتا ہے جو بلکل پڑاپر شیف ہونا کوکنگ کرنے والا تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ چھوٹ چھوٹی جیزیں بنا کے تو ایک ٹیسٹنگ کروانے کے لیے سیٹ اپ پورا لگانے بڑا پیارہ لگا تھا خیر میں یہ بوس لے نہیں ہو ڈرائی فود ڈالوں گی اور مکجورے ڈالوں گی آگے جو بھی ڈالوں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میں دیکھ رہی تھی کہ اوپر سٹک کر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ہیٹ ہوتے ہوں دے نہیں ہوں دے تیڑک دے نہیں تھی لیکن وہ گر رہے تھے نا اتنے فکس نہیں ہو رہے تھے تو وہ یہ والے میں پھر تھا کہ وہ ہی نا ریجیکٹ کر دی گئے کہ یہ ناروی بڑے اچھے تھے اگر آپ امازون میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بڑے مہنگے ہیں تیس تیس یورو کے مطلب چھے کا جوڑا یا آٹھ کا جوڑا ایسے پیکنگ ہوتی ہے نا چھے کی پیکنگ یا آٹھ کی پیکنگ ہوتی ہے لیکن وہی نا کہ اگر سامنے ہو تو بندانہ مطلب ہاتھ کے ساتھ چیک کر لیتا ہے اوپر نیچے رہ کے دیکھ لیتا ہے کہ سٹک ہوتے ہیں کیونکہ ایک ڈکن کے اوپر ایکسٹرہ ودیاں ہندہ ہے کہ آپ کا ڈب اوپر فکس ہو جاتا ہے تو یہ اس پہ اوپر ہو نہیں رہا تھا میں نے پہ چھوڑی دیا اچھا یہاں پہ میں ڈیکوریشن دیکھ رہی تھی کیونکہ جب میں گھر سنے کے لیے ہونا مشال اور لکمان دونوں اپنے روم کے لیے مجھے جاتے جاتے کان میں ڈال دیتے ہیں کچھ لے ہیں کچ کچھ کیا ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا اگر ان کو پتا میں اس مارکٹ میں جا رہی ہوں تو میرے روم کے لیے کچھ لے آنا تو میں جب پوچھتے ہیں کیا لے کیا نہیں کچھ لے آنا تو مجھے اتنی حصیت ہے کہ کچھ چھوٹکی لابت ہے اگر کچھ ملتا ہو تو میں لے بھی آنا کچھ لے آنا تو یہاں میں وہ چھوٹی 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 چیزیں دیکھ رہی ہوں تاکہ اس کو میں نہ دے سکوں وہی نا پینسل رکھنے کے لیے کوئی شموک رکھنے کے لیے کوئی میک اپ رہے وہی اورگنائزر ہی ڈونتی ہے اور کیا اس نے لینا ہے تو خیہ چیزیں تو بڑی اچھی ہوتی ہیں سستی بھی ہوتی ہے ایکشن مارکٹ ہے مجھے پوچھنا ہے کس نے کون سی مارکٹ ہے تو اسی خجل ہوں گے ایکشن مارکٹ ہے اور تو یہاں پہ لیمپ پہ کرنا بہت سستی ہوتی ہے اگر آپ یہی امازون میں دیکھنا تو بہت مہنگے ملتے ہیں اچھا جی یہاں پہ کاؤنٹر پہ گئی ہوں میں سب سے ضروری آپ کے چھوٹا سا نا ٹور دکھا دوں ڈ ہے نا آپ کے پاس تو چکر لگا لیں کیونکہ انہوں نے تھاری پچھلے سال کی چپلے لگا دیں گے سیل میں کیونکہ یہ وہی چپلے جو پاکستان گئی تھی نا تو انہوں نے لگائی تھی تو میں نے لیئی تھی اپنے لیے بھی تو وہ میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ ایسے چھوٹا سا وزر کرنے لگی ہوں میں نے کہا میں وہاں آ دینیا اسی اسی مطلب ویڈیو میں تا کہ آپ کو فائدہ ہو جائے پانچ پنچ یورو کی لگائی ہے تو سائز بہت کم ہے اگر آپ کے پاس ہے مارکٹ ہے پانچے کے چکر لاؤ کیونکہ آگے گرمی آرہی تو بڑی اچھی چپلے ان کی ہیں بہت ہی اچھی بہت ہی پیاری سمجھ نہیں آتی بندہ لے کے لے کے نہ لے اچھا ایک میں لے کے آئیوں یہ والی میں آپ کو دکھاؤں بھی کر جا کے پاؤں بھی ڈال کے بڑی پیاری لگی تھی فکس ہو جاتا ہے پاؤں نا اندر بڑی پیاری لگی تھی تو آپ لے کے ساری پانچ پنچ چار چار یورو پانچ پنچ پنچ یورو کی لگے تو صرف جلدی سے میں نے جلدی سے کلیپ لے لیا تھ تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں نا کہ جو میں نے لیا ہے میں نے کیا لیا ہے میں نے آپ کے لیے گرمی آگئی ہے تو آگے جا کے نا پھر انہوں نے پوری قیمت میں نئے والی لے کے پوری قیمت میں رکھ دینی ہے تو بہتر یہ ہے کہ تسینا ہوں میں ایک لے لیے او میرے کاؤنٹر پر جا کے کروالی اب ہم باہر نکلتے ہیں تو اس کے بعد چلتے ہیں گھر جا کے آج میں اچھا سا آپ کے ساتھ پانچ دن کا فیس پیک ماسک شیئر کرنے لگی میں نے اس کے ساتھ چیلنج کرنے پھر وارسہ اپنی بہنوں کے ساتھ آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے تو میرے ساتھ جوڑ جائیں میں نے صبح انسٹرکنا پہ بھی سٹوری لگا دی تھی کہ آپ میرے ساتھ شامل ہو سکیں بہت ایزی چیزیں ہیں ساری گھر والی میں نے لیا بیسن ملتانی مٹی ہے دودھ ہے اور ٹوماتر ہے ٹھیک ہے چار چیزیں ہیں تو ان کو میں بھی ساتھ مکس کرتی ہوں آپ کے ساتھ ہی شیئر کر لیتے ہیں آپ بھی دیکھ لیں مطلب مجھے پوچھتے ہیں کتنا کتنا لینا ہے ہاف ٹی سپون جو ہے ن ملتانی مٹی ہے اور ایک ٹی سپون لینا ہے میں نے بیسن نا اور یہ ٹوماتر ہے اس کو میں نے فوکس ساتھ ایسے 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 کر کے تندر جوس نکال لیا ہے اور یہ ٹوماتر پھینکنا نہیں ہے آپ نے اس کو اسمبال کے رکھنا ہے کیونکہ جب آپ نے ماسک لگانا ہے نا تے اوڈو جو درائے ہو جانا ہے نا ماسک اوڈو تو اسی ٹوماتر نا چنگی طرح رگڑنا ہے تاکہ پھر نرم ہو جائے پھر تسی واشکار لیو ایزی فیزی چیزیں ہیں تو میں آپ کے اوپر لگ تاکہ پھر کھاری پورا طریقہ دوس جو انا اتنا ڈالا جتنا وہ چھتنا ماسک لگلہ گلہ ہو جانا سکا نہ ہو جانا کہ بڑا موہ تے چوبت آجائے یہ دیکھیں ایسے ایسے امساج کرنا ہے جب دھو جگا اچھا تو پھر اس کو دھو لینا ہے چلو جی اتھے منودو جا جاتیں نشان اللہ تعالیٰ واپس آنگی مجھے میری فیملی کو خاص ہومیں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی خاص خیار رکھیں یہ دیکھیں جی کلتھا کے لیے الل کیا حافی